اسلام علیکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل سوپر اوور جیت کی سوپر دھمال خواتین حضرات آج کا میچ اگر آپ نے دیکھا ہے تو کیا کمال میچ ہوا ہے کیونکہ آج بھی میچ ہی نہیں تھا میچ تو ہونے والا ہے بائیس کو جی سار خوات صاحب یہ لوگ کو نہیں بتا لیکن ہم لوگ تو زمان پاک سے ابھی لائف جارہے ہیں بلکل عسی ہی ہے اس وقت زمان پاک سے آپ لائرے ہیں کمی اپ لگوں کو کھنگ کھلیا اور جب بہت زمان پاک سے کھایا کرچہ میں بہت چھانUD گیا نہیں ڈینگ وریمچ آپ نے جو دو بسکت کھلیا بہت مزایے حلی 건�ہ but you are a very good entertainer Ooh I like your Oh my god Oh my god We are王ی پاہنٹ یونین کا آیا Sir who are you I'm not پاہنٹ I'm from UK From UK Yes I'm from UK I can speak english And we can read English Yes And we can speak But you are a very good entertainer. Oh! I like your... Oh my God! Oh my God! Where is our Paanth union? Sir, who are you? I'm not Paanth. Oh. I'm from UK. From UK? Yes, I'm from UK. Oh. I can speak English and we can read English. Yes. And we can speak. We can speak and other... کافی جیادہ... Languages. Oh, UK کے Paanthu آئے میں آج! Oh, yes! UK کے Paanthu آئے میں آج! Saati, پیکنگ ہی چینج ہوئی ہے. Oh, معافی! Samo, جو مرزی پو آ دیو. Oh, فیٹھے مون! Kam دروں ڈرر ہی نکڑ نہیں! Oh, دور فیٹھے مون! I said, سامنے تے ویخ! Week لیا دفنا دے! Oh, مرے! A.D. کبر تیرا پیوگ گٹے گا! Pِٹھے مون! M.A.D. I said, کبر دپنا ہے نہیں جتھے چاگی تو ماکہ آئیز ہوتے سوٹکے مٹھی پا دیو! تھی خوش سوٹکے پیانا پیانا۔ Pee! Skailyev ڈگھ پیانا. ڈگھ پیانا اُبھر دے ویخ لگدہ مہ دالتے ویخ لگدہ اپنی ماج رنونو آگے لے گیا گیا گیا. Pherni لڑکی ہے جیڑی آپنا فیشن چھاڑکے ماج دیا دی ٹھینڈ کروا چکے. Pader! Pader یہ یہ UK کے باند ہے! A.D. 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 Pura Naha چلے تو وہاں جانور بھی نیل آتے ہیں! A.D. آج تو کسی اچھی کمپنی کے بسوں کے ڈرائیور لگ رہے ہیں چاہت صاحب کیسے آپ اپنا ٹرالا لینا ہے ٹرالا نہیں یہ ککڑیاں لگتی ککڑیاں رکھو تو کار لیا گا ٹرالا لینے آئے ہیں بول ٹرالا کیا ہوگا بول ٹرالا بول ٹرالا کیا ہوگا خان صاحب ایک من عمران خان صاحب میں پہلے چاہت صاحب سے بوچ لوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد میں لطا منگیش کر کے گانوں کے اوپر ڈاکہ مارنے والوں ہیں نا جی بچ صاحب آپ نے آدھی خبر سنی ہے صرف لطا جی ہی نہیں ملکہ ترن و نور جہاں کے گانوں کیا صاحب آپ نے خبردار میڈم نے گانے میں میڈم آل آیا تھا مرے سیچ موٹا لیا گیا سادھی گال نہیں کر دا ناڑا اندھی نہیں کر دائی پدہ ہے وہ تھی یوکی دا پنگوڑا ہے لوگ یہ دا موڑے ہیں بچے بازندے نے آلے ہیں گار میں چھوٹے تھے تھا بول کفارا کیا ہوگا بندے نے ماسک بھی چھوٹا نہیں لگتا کھوتے ہی بوری لگتی آجا جی عمران خان صاحب کیسے ہیں افسوس کی بات ہے احمد مجھے چھوڑ کے تم اس ڈیمیجڈ گینڈا کی طرف چلے گا پہلے ادھر مین بندہ بیٹھا ہوا ہے آگے اتنا بڑا ایوینٹ آنے والا ہے سر آپ بڑے ایوینٹ کی بات کریں آج ہماری بڑی سپیشل اپیسوڈ ہے کیونکہ پی ایس ایل کی ہماری لاسٹ اپیسوڈ ہے یہ ٹرانزمیشن کی اور آج کی اپیسوڈ میں ہم لوگ نے سپیشل رینکنگ ٹرانزمیشن کی ہے جس میں سوپر آور سپیشل کہلے رینکس دینے والا ہے سارے پلیئرز کو ہماری کیٹیگری ہے جو ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھنے والے ہیں ہمیں بہت سے ہماری مہمان بھی ہمیں جوئن کریں گے اس رینکنگ کے اندر ہم لوگ بیس بولر بیس بیٹس مین اور یہ سارے کچھ آگے کرنے والے ہیں خان صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیٹرول بم جو آپ کے گھر سے ملا ہے یہ پیٹرول بم کیسے آیا کیوں آیا سنے ہیں وہاں سے چینی بھی ملی آٹا بھی ملا ہے پکوڑے بھی ملے ہیں ہاں فریچپس بھی ملے ہالکہ ان کے گھر کے باہر پیٹرول بم پ ایسی نکل گئی ہے اچھا بات یہ ہے کہ میں بات کر رہا تھا کہ پیٹرول بم ملایا احمد اس ایمپورٹڈ حکومت نے پیٹرول کا ریٹ جہاں پچھا دیا ہم تو افورڈ ہی نہیں کل سکتے پیٹرول اٹھا اگر کہتے ہیں وہ پرکلو کے ساتھ سے ہمیں سستا پڑھ رہا وہ ڈال دیتے ہیں چلو پھر بھی مان لیتے انجھیانے جائے تو اس کی پالے کہوں نے ان کی مسئلنے کیا میں ہلیکاپٹر نہیں کروں گا مرکہ تینوں پہنے بعد تھا صفر بھی ہلیکاپٹر نہیں کیا خان صاحب اسے ہم تحسل پلاستک تھی بہتل چیدے بہم بندہ ہی نہیں اب لوکان کہوں نے بہت اللہ یہ نہیں کیا کہا ہی ہی لیکن میں نہیں پورچے بہن رہا کے جاننا ساکتے نہیں جوانی جہر بندہ بندہ ہی پوانڈ ہی وہ تو خیرپا کچھ لوگ تو بڑ اپے میں بھی حتے ہیں ایسی بڑے بڑے اپے گیتے ہیں نہیں نہیں میں واپس ساؤں گا سوال کی طرح میں اس امپورٹنٹ بھانو نے مجھے دھرا ڈیورٹ کر دیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو انہوں نے کہنا ہے کہ وہاں سے مزائل بھی ملے وہاں سے آپ دوز ملی ہے وہاں سے آپاچی وہ ٹک 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 کر کے جو فائر کرتا ہے وہ ہلا ہیلیکاپٹر ملے اچھا کہاں سے گالتا دس ہو چکر کرے خان صاحب انہوں نے یہ لی کہنا ہے کہ آپ کے گھر سے این ایر او بھی مل گیا خان صاحب تاڑی میر بانی انہوں پلاسٹر نو لا دے ہو نا خدا آدھا واستا جے یہ انہوں نے گیٹ اپ لگنا پیا تھا گوچی گانگ گوچی گانگ گوچی گانگ گوچی گانگ اچھا یہ ابھی تک آپ نے فیشن کے لیگ کرو یہ اب صرف فیشن کے طور پر ہے اس وقت دنیا کے بڑے بڑے جو ہے وہ وہ اپ پ یہ مجھے فرمایے شاہی ہے کھنڈو خان پیسے زیادہ لے رہا ہے اور کام کام کر رہا ہے جا گوچی گانگ دوبارہ ہوگا اوکے گوچی گانگ گوچی گانگ گوچی گانگ ادھا گانا میں گال ہے گوچی گانگ گوچی گانگ گوچی گانگ گوچی گانگ گوچی واہ 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 آپ کا اور لائے کا وہی سمبند ہے جو ان کا ہے بازا رہے دے بازا تیز نہیں کرے بازا اچھا یہ مقابلہ ہوگا دی دی تیرا دےور دی وانہ اچھا یہ ہے دی تیرا دےور دی وانہ سیدا موٹا جانگ نا او دی دی او دی دی تیرا دےور دی وانہ رہے رہاں کڑیوں کو ڈالے دانہ با جی با چاہت صاحب روز سناندے دی دی تیرا دےور دی وانہ کیسے دین دیدی رولے ہی آؤں او دی دی نہیں ہے دیدی کو کیسے لاؤں اب تو ماشاءاللہ بچوں کی ماں بن گئی ہے ماشاءاللہ ہم تو امید نہیں سی اچھا یہ شو واپس لے گیا اچھا جی یہ سب سے پہلے بتایا ہے غاز صاحب آپ کے لوگ یہ بھی کرٹیسائز کرے جو آپ عدالت پیشیوں کے لیے جا رہے ہیں وہ پیشیوں کے لیے جا رہی ہے وہ ریلی ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے وہ اے میں میں جاتا پیشیوں کے لیے ہوں لیکن وہ رہی بن جاتی ہے دیکھو ہیڈسوم بھی ہوں ایک دیاری لے کے نکلا تھا وہ چال جو سلو مو ٹک ٹاک وہ سٹوری بھی لگی ہوئی تھی وہ پورا اتنا وائرل ہوا ہے وہ دوالیپا کا یہ والا سٹر دوالیپا نہیں دوالیپا یہ والا اتنا وہ نیو ہے جتنا تیرے بھائی ہے وہ دائری والا ہوا ہے یہ میرے ساتھ بچپل سے پرابلم رہا ہے کہ جا میں گیا ہوں رشوہ بن جاتا ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے تو وہ ہوتی پیشی ہے لیکن بن رہی جاتی ہے اچھا مجھے بتائیں آپ جو نگران حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں آپ بھی گئے آئی ایم ایف کے پاس حالانکہ 1954 میں پاکستان پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا تو یہ ساروں کے لیے مجبور ہے کہ آئی ایم ایف جا کے حاضر لگوانی ہے وہاں جا کے دو ناریل چڑھانے ناریل کہنے تیرے باتے کیا سونی گالا کیسے ناریل چڑھا رہے جی وہ موام مزا آیا کپتان وہ در سماغ جی ناریل آیا نہیں کر کے مارا لگیا میں کہہ اصلی کپتان ایڈا سونہ ایڈا ہنڈسوم دل کردہ بندہ ویخدہ رہے اے کو سستا جانے شہیل آگرے میں رکھا ناریل صحیح نہیں ٹوٹھے جناب شکر ہے نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آئی ایم ایف کی طرف کیوں بھاگ گیا میں یہ اسی طرف آ رہا ہوں احمد ہمیں جب ہم گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس وہ معاشی ضرورت تھی اچھا اور یہ تو عیاشیوں کے لئے گئے ہم نے ملک کی خاطر پیسہ لیا ہے اب وہ کھا کھا استعمال ہو ہے نظر نہیں آ رہا ہے کلک بات آئے گا سر آپ نے یہ بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میں آئی ایم ایف سے پہلے وہاں جانے سے پہلے میں تو خودکشی کر لوں گا میں تیار تھا اچھا میں مجھے رکھا ہے مراد صحیح نے بان دیا مجھے اچھا وہ تک چھاتا لوگوں کو پکھا لیا گیا اچھا اب مجھے یہ صحیح کہہ رہا ہے رسی سے باندھ کے میں بٹھائے میں کہا نہیں میں کرنا آج تو میں یہ کچھ کرنا میں کہا کر کر رہا نہیں نہیں خاصا میں بوری گالیاں کرو تسی تاڑی میں خود کشی نہ کرو پاتا تاڑی لوڑ ہے نہیں نہیں لوڑ ایسرا زیدہ کر رہے تو فیرو مانے گیا اچھا چاہت صاحب آپ نے سارے سنگروں کا بوجھ کیوں اپنے کندے پہ لے لیا کہ ان کے گانے آپ نے عمر کر دی نہیں ہے بچی میں سنگن کا سپر سٹور بنانا چاہتا ہوں اٹھانا شکست ہونانے چاہیدہ کیوں فتح نہیں ہونانے چاہیدہ اٹھانا شکست ہونانے چاہیدہ متنجن شکست خان بہت شکریہ بہت شکریہ اس دفعہ آپ کے باندھے کا نام رکھوں گا بڑی گالے میں باتا سمجھ رہا ہوں عورت نکلائی جی چلو کوئی گانے کے ساتھ میرے پا انگلہ ناؤدہ سورہ رکھ لے دے ہور کی چاہیدہ وہ فیملی کومیڈی سے باہر بھی کوئی جگت کرو مجھے بتا ہے خان صاحب آپ بھی اپنا مو سیدھا کر کے فیملی کے سامنے آئیں نہ سیدھا کر کے گھنٹے مو پہ آپ نے باٹی ڈالے ہوتے باپی کتھام میں دیا سے بیٹے ہوتے آئی چائلہ جو اصل کام ہے پہلے وہ تو کرتے ہم اپنے اپریسییشن رینکنگ شروع کرتے ہیں خاتین وزرات یہ رینکنگ جو ہے ہمارے ایکسپرٹ قادر صاحب نے پوری رات بیٹھ کے ٹھیک پندرہ منٹ میں بنائی ہے اور آج ہم یہ رینکنگ آپ کے آگے پیش کرنے لگیں یاد رکھیں یہ کوئی سپیسیفک ایوارڈز وغیرہ نہیں ہے یہ سوپر آور کی طرف سے ایک ہم نے کہلے کہ پی ایس ایل کو ٹریبیوٹ دینے کی کوشش کی ہے یہ ہماری پرسنل رینکنگ ہے آپ کو تو پتا ہے کہ ہم لوگ سارے یہاں ٹرکٹ لورز ہیں اس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے تو ہماری طرف سے یہ چھوٹا سا نظرانہ ہے سب سے پہلی جو کیٹگری آتی ہے وہ آتی ہے بیسٹ کٹ ڈیزائن کہ سب سے بہتر کٹ کس کی تھی حالانکہ یہاں تو کٹ ان کی لگتی ہے لیکن ہم نے کیا ہے کہ بیسٹ کٹ ڈیزائن اس کے اندر ہمارے پاس جو کیٹگریز ہیں وہ ہے پشاور ظلمی لاہور کلندر اور ملتان سلطان خانسہ مجھے بتائے ایوارڈ کس کو جانا چاہیے سب سے اچھی کٹ کس کی آپ کو لے سب سے اچھی کٹ میں سمجھتا ہوں کہ کٹ ویسے میری بیسٹ کٹ ہے خاص طور پر یہ جو میں نے کٹ کی یہ بہت وائرل ہوئی ہے یہ تو فٹ ہو گئی ہے آپ کی کٹ اور بسکٹ بہت ہٹ ہوئے اور دوسرا کٹ ویسے ہی ایوارڈ مجھے جانا چاہیے پچھلے ایک مہینے میں جتنی کٹ میری لگی ہے تو یہ ایوارڈ خوات نظرات میں خود ایکسپٹ کرتا ہوں اور سپیچ آخر میں میں کروں گا اچھا جیدہ تے زین گجنیٹ ہے پہ نا وہ دے آس تے سب تو اچھی وردی اکیلا اور کلندر دی اتے نقشہ بنے ہیں اچھا جی اور ہمارے حساب سے دی ایوارڈ فور دی رینکنگ فور بیسٹ کٹ ڈیزائن گوز تو ملتان سلطان ویری گوڈ جی سون الوے کا ایوارڈ کبول کیجئے ملتان سلطان جیت گیا ہے اگلیا بیسٹ ایمپائر بیسٹ ایمپائر آپ کو تو پتا ہے سر بیسٹ ایمپائر بیسٹ ایمپائر او میہا ساپ کے ساتھ ہوتا تھا اور ایمپائر تو بیسی نیوٹرل ہوتا ہے احمد او یہ تیرے بھائی نے کیا ہے ہاں کچھ کچھ دنیا میں ہے ڈائی کو سالت ایمپائر ریئر نیوٹرل نہیں نہیں سب سے پہلے میں بتاؤں اور کیا دیکھنے کو باقی ہے ہاں ہاں آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا یہ ایف شیر بتا ہے کس کا ہے کس کا فیز امید فیز کا ہاں فیز احمد فیز کا یہ ہے احمد امراندہ نی نی وہ فیز احمد فیز کا ہے میں زیادہ تھوڑے کچھ زیادہ سمجھیے اچھا جی بیسٹ امپائر کے اندر کیٹگری آتی جو نومنیز آتی وہ ہیں علیم ڈار احسن رزا اور آصف یاکوب اور رانکنگ گوز ٹو علیم علیم ڈار مصر امپائر comb Potencies یاuxe اللیوں ڈار امپائر رو فکر آپ کو جیڑا فیصلہ دے بلکل پرفیکٹ بلکل ایسکاںachte والدہ ل Hans ٹھیک ادام و مسان گیر آدم تو کہتے تھے کہ یہ اپنے امپائر لے کے آتے اس لیے اور مioوندہ ہیں 준ہاں اب کیلے کچھ Prize د확ری دیا اپنا آئے گا کوشش تو میری امراب امپائر تو تそして جب پا امرد اگلی جیسے اللہ علیہ و host کوچ کوچ سمجھ کے جواب دینا اچھا جی بیسٹ کوچ کے اندر ہمارے پاس تین نومنیز ہیں انڈی فلاور آکیب جاوید اور ڈیرن سیمی ٹھیک ہے آپ بتائیں کوچ کے میں بتاتا ہوں بیسٹ کوچ کا نام تو میں خیر کیا ریویل کرنے لیکن مریم نواز نے مبینہ طور پر ان کا کوٹ مارشل کر دینا ہے so my lips are sealed وہ مطالبہ کر دے گی کہ کوٹ مارشل کر دینا اور کرنا ہونا کچھ بھی نہیں ہے اچھا جی دی اوارڈ فور بیسٹ کوچ گوز ٹو آکیب جاوید آکیب 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 کوئی شک نہیں ہے بڑھ سب آکیب جاوید کا بنتا ہے جس طرح انہوں نے روہ مٹیریل کو تراشا ہیرے تراشے اور روہ ٹیلنٹ ڈھونڈ کے پی ڈی پی پروگرام سے لائے اور ان نون فیسز کو اب جو ہے وہ نون فیسز بنا دی اللہور کلندرز کو چیمپئنز بنوا کر اچھا بھی اس بندے نو بھی بانا چاہی دا بولن دا نا کوئی پچھے ہیں نا کوئی فیر بھی انہیں داستہ کی کیوں ہیں یار آج تو بانا ہے دے چھے بڑھے ہاں سی میں نے بول دی میرے جو میرا یار بول دا میرے جو میرا یار بول دا باہر باہر بول دا اور انہاں بول دا اور یہ ان کا ایک لفظی جواب تھا کیا؟ کہ ایک لفظ میں جواب دینا ہے تو وہ اتنا چھوٹا تھا اگلی بڑا مزدار کیٹگری ہے جی بیس انہوں سیریویل دے چھاڑا ہو کی خیالی بچے ہی گھمائی جا رہا ہے یہ کیا ہے اگل نے کیا نا پانجہ چاہت سانا آپ نے بیس لاکھ روپیا فیس لیے کانسٹ کے لیے جی جی آپ مطلب کر دی ہے بیس لاکھ میں نے بیس لاکھ اپنی کر دی ہے ہر فنکشن کی فیس اور ہر سال کے بعد دس فیصد اضافہ بھی کروں گا وی فیصد نہیں بڑھتا سار جنہیں تسی ہینڈسوم ہو وی لاکھ روپیا تے نال لیلن دیا جو تھی ہیں اگلی بڑھتا ہمارے پاس تین جارہانہ ہٹرز ہیں نہیں بیسٹ ہٹلر کی ہٹر رائیلی روسو آزم خان اور اماد وسیب مقابلہ بڑا سخت ہے خان صاحب کیا کہیں گے میں اس روسو یہ جو بھی ہے میں چوز کروں گا اگر مجھے یہ آپ لوگ حق دے دیں جی ہٹر تو وہ تفتیشی افسر جس نے شباز گل کو پکڑا تھا اس نے تفتیش کی تھی جو ہٹنگ اس نے کی ہے وہ خالی ہٹر نہیں فیٹر بھی نکلے آئے جو تو شباز گل پھڑے گا تو اسی بھی گاندے رہا شباز ہے کہ مانتا نہیں میں کہا دا ہوں وہ اس کو جانا چیئے اور باقی ہے آپ لوگ کرکٹ کا خودی فیصلہ کر لیں سر یہ جو تلسمی بچہ آپ نے پالا ہوئے اس کو تھوڑے دیر کے لئے رکھ دے نیچے کہاں اچھا اچھا جی وینر آف بیسٹ ہٹر ایز آزم خان آزم ویری گوڈ جی اور راکی بنتا ہے جی آزم کے بارے بتائیں جی بلکل آزم خان جو بڑھ سب ان پر کافی کڑی تنقید ہوئی تھی ورلڈ کپ میں ان کا نام آیا تھا سکوڑ میں اور پھر اس کے بعد سکوڑ سے ان کو ڈروپ بھی کیا گیا تھا ان کو موین خان کا بیٹے ہونے کا ڈیس ایڈوانٹیز تھا لیکن اب پی ایس ایل میں انہوں نے جس طرح بنگلہ دیو پریمیر لیگ میں انہوں نے پرفارمس دیا ہے پی ایس ایل میں جارہانہ اننگز کھیلی ہیں جہاں پر اوپر سے کلیپس کرتے تھے بیٹرز نیچے سے درمیان میں آکر میڈل آرڈر میں آکر عظم خان نے پارٹنرشپ ڈیویلپس کی اور لمبے لمبے ہیٹ لگا کر اپنی ٹین کو فلاف دوا اچھا آج میں ویسے کوئی جگت نہیں کرنی خاجہ صاحب نو کیوں 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 فرانس میشن انہیں دن اسی کٹھے رہے ہیں آج پورے ہوگے دن لاسٹ شو ہے جان چھوٹن لگی میں نے میرا نمبر لے لے آئی بیس لاکھ رہے ہیں میں آپ شو کا لے رہے اوپر سے کچھ ہوتا ہے جی جی بیس لاکھ نکت اور اوپر سے لاکھ لاکھ کی لانت اوپر سے بھی ہوتا ہے نہیں جیسا ہے گاندھر نے اتو بڑا کچھ ہونے جیتے ہیں گاندھر نے لوگ کی اتو چھوٹے چھوٹے بچے کھلار دے دیں اتو پانی علا شاپر اے 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 سمجھ دا پانی علا شاپر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں تین گھنٹے بغیر مو سیکھی کے گا سکتا ہوں ایک منہ نے کہا اس کو گانا نہیں کہتے اور انہوں بولنا کہندے نہیں بیسی ہے تین گھنٹے تھے کچھ بھی نہیں جی سال میوزک تو بغیر کہا سکتے کیوں کہیں نا تا میوزک نا تلکی کوئی نہیں لیلکھ سیکھا اسی اوصلہ نے چھڑنا اسی گائی جو آجے بھی ڈلے بیراؤں دا کچھ نہیں بچے اے ایسے بھی ایمپورٹڈ حکومت نے جتنی مہنگائی کر دیا جی جی یہ لاکھ کی علامت دیل لاکھ کی ہو گیا آہ یہ ٹک ٹک پر بڑا وائرل چل رہتی ہے بھائی نے بول دیا آہ میں کہہ انہوں نے فلماندھے ڈائلاغ بھی بدل جانے نے تھپڑ سے نہیں مہنگائی سے ڈر لگتا ہے جی جو چاہاں ساں بتائے جی جی بالکل جتنا میں بے سورہ بے تالہ ہوں واقعی میں ساری زندگی میوزک کے ساتھ نہیں گا سکتا ایسے بھائی جو آج ساہی کیا ایسے بڑا چاپ اندھا پیاسی ہوگی اگلی اگلی ہم لوگ رینکنگ کی طرف جا رہے ہیں جی جو ہے بیسٹ پارٹنرشپ کی واہ پارٹنرشپ یہ ہمیشہ دو بیٹسمن کی ہوتی ہے خان صاحب پارٹنرشپ کے بارے میں آپ بھی کچھ کہنے چاہتے ہیں پارٹنرشپ تو نہیں نہیں وہ نہیں اچھا اس طرف نہیں جا نا اس نے بہت بندیانا بیٹنگ کی تھی میں تو ایسے ایسے چھکے لگائے ہیں مشہوروی مشہوروی تو اڈے ہوئے ہیں میں سمپل جواب دینا چاہتا ہوں جی بیسٹ پارٹنرشپ اوارڈ گوز تو پی ڈی ایم یہ پی ڈی ایم میں جو تیتیرہ پاکیاں مل گئی ہیں یہ ویسے پریس کانفرنس ہوتی ہے دو بڑا ایک دوسرے گال کر کے بات کرتے ہیں دل میں ایک دوسرے گالیت کرتے ہیں جی اچھا ویسے بات تو بجاہ آپ نے کیا کہ بیسٹ پارٹنرشپ کا اوارڈ انہی کو جاتا ہے لیکن یہاں جو ہے میں نے کہنا خان صاحب نے دیا دیا یہ تو نائٹ وارچ میں انہا بھی کھڑے ہیں یہاں بار پر چاہ جی خرنے سرنے ہوتے بھی کھڑے ہیں سائم اور بابر ٹھیک ہے جی جی بتائیں کیا اس کا کرائیٹریہ تھا سائم اور بابر کی پارکش دیکھیں سائم ایوب کو نمبر چینج کیا گیا تھا بابر آزم جو ہے وہ حارس کے ساتھ اپنا راتے تھے لیکن سائم ایوب نے آ کر سب کو ثابت کیا اور انہوں نے ہیڈن شوٹس لگائیں تھی اور بڑی خوبصورا جو ہے وہ بیک فلپ شوٹ کیلی تھی جس پر بابر آزم بھی داد دیتے تھے اور بابر آزم خود ان کو سمجھاتے تھے کہتے تھے اور بابر آزم کے ساتھ کافی حد تک ان کی پارٹنرشپ ڈیویلپ ہوئی اور ہائیسٹ پارٹنرشپ کے ایوارڈ انہوں نے جیتا ہے تو ان کا نام بھی اب پاکستان کے سکارڈ میں آ چکا ہے شکر ہے خادی انعزاد قیمت جائے گا ہمارا رینکنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل پی ایسل سوپر اوور جیت کی سوپر دھمال ٹی سی ایل کے ٹی وی دے چکے ہم لوگ آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل سوپر اوور پی ایسل جیت کی سوپر دھمال آج یہ ٹرانزمیشن کا آخری شو ہے ہمارا پی ایسل تو آپ کو بتا ہے کہ کل ملتان سلطان جیت جاتا firefighter لیکن لاہور کے لندر کو بہت بہت مبارک ہو آج ہم رینکنگ دے رہے ہیں سوپر آور کی ہماری اگلی کیٹگری جو جا رہی ہے وہ ہے بیسٹ بولر کی سپن اس کے اندر ہمارے پاس تین نومنیشنز ہیں راشد خان اماد وسیم این اسمان میر اسامہ میر اسامہ میر اسامہ میر اسامہ میر کو بعد میں ہم دیں گے میں نے یہاں بیٹھا ہوا ممبا کرکٹ کا نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ سوال is coming down اچھا بات یہ ہے کہ سپیڈ سپیڈ نہیں سپن ہے سپن کی کٹگری ہے اچھا سپن کی کٹگری میں پدا کون ہے کون آزم سواتی او اوہ زخمی ہوا ہے پھر بھی اسی گوگلیاں کرائیں ہیں اس نے اسی گوگلیاں کرائیں ہیں سجی مخوا کبھی کبھی مخوا کبھی بھی سجی اس کو بچارے ساتھ کے میں آزم سواتی کو آزم سواتی کو انفورٹنٹلی وہاں آنی پائیں تو ان کی جگہ میں یہ رسیپ کروں گا باٹ سم ہے کہ سپنڈر بھی کی چیز ہوں دی کیا بولر ہوں دا اجی اے نہیں اپنا چاہت پائی یہ دی بی بی نے کہا میں کپڑے سکانے دے میں نے سپنڈر لے آ دیو فیر تو مشتاق سکلے انہوں کر لے گی اے دی ایوارڈ گولٹی اسام امیر ہماری رنکنگ کے حساب سے اسام امیر ہیں جی بیسٹ سپنڈ بولر اگلی باری آتی ہے بیسٹ فاسٹ بولر ہے جی ایف سکسٹین تیارہ شاہین دنارے بجڑنگے شاہین دنارے بجڑنگے شاہین دنارے بجڑنگے اور ہمارے پاس تین نومنیشنز ہیں ایک ہے ایسان اللہ شاہین افریدی اور عباس افریدی جی فاسٹ بولر فاسٹ بولر ویسے تو یہ میں نے سباز گل کو دینا تھا لیکن وہ میچ سے پہلے انفٹ پہلے انفٹ ہوگیا بچارہ اس لیے یہ اوارڈ لیڈیزن جنرلمنٹ بوئیزن گرلز یہ اوارڈ گوز تو فواز چھوڑی فواز چھوڑی فاسٹ بولر اس نے جو باؤنسر کرائیں یورکر کرائی ہے تو میں نہیں پتا شباز گل نے بڑے اچھے باؤنسر کرائی سی بس بچارے دی انجری ہو گئی اس کو پڑے ہیں باؤنسر سکار چار کا دمادہ بولر فاسٹ لیکن ہم اوارڈ جس کو دینے جا رہے ہیں ہماری رنکنگ کے حساب سے عباس آفریدی صاحب یہ بات یہ اچھا جی اگلا بیسٹ بیسٹ رینکنگ کے حساب سے بیسٹ بیٹسمن رزوان بابر اور رائیلی روسو کے درمیان یہ مقابلہ ہے آہا بیسٹ بیٹسمن بیسٹ بیٹسمن ان میں سے میرے خیال سے ایک ہی ہے آہا کون مراد سعید یار اس کی بیٹنگ بٹ تم نے دیکھی نہیں ہے تمہیں نہیں پتا میں میں تم کبھی آنا زمان پارک اس کی بیٹنگ تم چیک کرو آچا زمان پارک اچھا وہ کبھی بنی گاہ میں بھی کھیل لیتا ہے کسی بھی پچھ پر بڑا اچھا پرفارم کر لیتا بات یہ ہے بیٹسمن اچھے ہونا ہو ویکڈ کی پر ضرور اچھے ہو ستا ہے ہسی بیٹسمن آہا شابہ سکھی شابہ سکھیا شابہ سکھیا ہسی بیٹسمن تھا کچھی ہے توسی بیٹر تھا دسرنہ کا پہل نہیں میں تو ہال اف فیم کی اس کی تصویر لگا لے والا ہماری سوچ ہے یہ بات خوانچے بیچ میں آپ نے میرا کیمرہ لینے کی ناکام کوشش کیا ہے لیکن کوئی بات کوئی بات بیسٹ رینکنگ گوز ٹو محمد رزوان یہ بہا یہ بہا کیا بات ہے جی آہا 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 آچھا اندر خیالی ٹوپجنڈ ان کا تو بنتا ہے محمد رزوان لیڈنگ رن سکورر ہے بلکل اور بارہ میچز میں پانچ سو پچاس رنس کی ہیں ماشاءاللہ اور سینچری بھی اس میں شامل ہے تو محمد رزوان کو یہ اوارڈ جانا چاہیے تھا بلکل جی اور اگلا سر اگلا اگلا اگلی کیٹیگری بڑی مزدار ہے مزدار ہے بیسٹ کیپٹن آہا 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 جی بیسٹ کیپٹن تے ہوئی ہندہ ہے جیڑا نیر تے بھی لڑپاوے آہا آہا بلکل رگ نیرE انا آہا آہا بہaf لہorder بہائی کتھ رہ گئیا رگ نیر measures رگ نیر رگ نیرص سانو نیرک نیرق نیرےے بلک نیر صرف بلک نیر صرف اگلا سا hesبت سالا اگا ہاں چالے پھولتے دے نانا ایک تو گانے کا بیڑا گھرک کیا ہے اوپر سے فلوس کا فلوس یہ ہوتا ہے حسین و نہرے والے پلتے بلا کی بلا کی بلا کی بلا کی بلا کی اٹھائرو کٹو صاحب اٹھائرو یار فلوس کا بیڑا گھرک کرنے والے 20,000 نہیں میچ راک لوں گا آپ سے ویسے کر رہا ہوں میں جو اندر کربت کیسی ہے اندر 20,000 نہیں لوں گا احمد سوال کی طرف بیسٹ کپٹن بیسٹ کپٹن میں بتانا چاہتا ہوں اوپ بی بی ایلیفنٹ اب چپ رہے نا ہے میں ہی آج کر رہا ہوں کہ کیپٹن سفتر کا نام نہیں لینا بیسٹ کپٹن وہ پوری دنیا کو پتہ ہے جاگے پوچھ رو وہ رانے ٹنگے سے کوٹلی کیا نام ہے ایمبروز سے سب سے پوچھ لو کپٹان صاحب اسی رانے ٹنگے کو نہیں پوچھانگے اسی رانے سے نا اللہ کو پوچھانگے بڑا اس کا حبشی کے گوڑے جا سب موں ہے میرے بات سنو اس کو انا آپسہ ماملا سان نہیں پتہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بات سنو کیونکہ تانو ہی پتہ ہوئے گا بیسٹ کپٹن جناب شاہی ہے آہا ان لوٹی نہ کرتے ہیں چڑھے جی بیسٹ پانڈ کی کی تھی مجھے جو ایک کس کریں ہاتھ دو لائے اکنوں جائیں گی مجھے جڑا نے گانا گیا آپ نے ایر والے پولتے پلا کے ایر آیا جا۔ اوٹ دا تپٹہ میرا مل مل دا یہ ہو جا بچہ رب با کیوں میں پالدہ ایک ٹیم روٹی کھاندہ ٹائی تینسو پانج منت بعد ویں پھر مانگ دا سارے شہر دنان کھوا کے ان پتی لیاں دے شوربے پہ آگے تے میرا ہون لک رہ گیا اوہ بہت آنا بہت آنا بہت آنا آجا جی آگلا بیسٹ ٹیم لاہور کلندر ملتان سلطان یا پشاور ظلمی کیا بات ہے لاہور کلندر ملتان سلطان یا پشاور ظلمی 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 پشاور یہ بھی انہوں نے کیا تھا ان میں میں کہتا ہوں ان تینوں میں سے امپورٹڈ حکومت کو جاتا ہے بیسٹ ٹیم کا اوارڈ امپورٹڈ حکومت اور میری بات سنو جو ان کی معاشی ٹیم ہے چوٹر پچھتر سالوں میں جو ملت کا اتنا بڑا غرق نہیں ہوا تھا انہوں نے ایک سال میں کر دیا ہے اوارڈ انہی کو جاتا ہے امپورٹڈ حکومت کو اچھا چلے آپ ان کو دے دیں مگر ہم دے رہے ہیں لاہور کلندر کو لاہور کلندر کلندر اور ہمارا آخری رینکنگ ہماری آخری رینکنگ پلیئر آف ڈا سیزن سیزن کا پلیئر یہ ہے محمد رزوان بابر یا شاہین ان تینوں میں مقابلہ ہے محمد رزوان بابر یا شہین اچھا دی ٹف کمپوٹیشن ہے میں سٹیو ہاروی کی طرح کے غلط نام نہ لے لو میں سوچتا ہوں ان تینوں میں سے میں چوز کروں گا ورن اور لی آہ ہماری صاحب اوکے 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 شکر بانڈو ہماری نہیں مہم گاو چنکا بلا تانو لگا سی تو نورہ کبتان لگے اپنا نورہ فتح لگے نورہ فتح لگے یہ پورے پاکسانو پرتا ہے کہ پرفارمنس پرفارمنس پیارے و سیزن نہیں نہیں اسی سنے آجی تاٹے موہ سنی ہے اچھا خادیر ازاد رنکنگ حساب سے پلیئر آف دے سیزن گوز تو دوان این اولی محمد رزوان کیا بات ہے جی آپ کچھ کہنے والتے ہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں بیسٹ فیلڈر کا وہ کوئی کٹیگری نہیں رکھی ہاں ہاں ہم نے بیسٹ فیلڈر کی رکھی آپ اتا دے بیسٹ فیلڈر کو ویسے ہونی چاہیے لیکن آپ نے میں خود ہی انانس کر دیتا ہوں زولفی بخاری اس کو کبھی گلی میں کھڑا کر دیا کبھی دائرے کے اندر کبھی دائرے کے باہر کبھی دوبئی بیچ دیا میں نے گھڑی بیچنے چلا گیا اچھی فیلڈر کی اس نے ایسی فیلڈر کی تیجی انہیں گل نکاہتے مو کی آجا جی ہمارے چیز کیج کر کے ٹور گیا ہمارے ٹی سیل کے ہمارے ٹی سیل کے ونرز جو ہیں ان کو بھی ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں دکھانے والے ہیں کہ پورے سیزن میں جو ہمارے ٹی سیل کے ونرز کی لسٹ تھی وہ بھی آپ کو دکھانے والے ہیں لیکن آج سیونٹینٹھ ڈیٹ اینیورسری ہے the one and only the legend himself محمد علی صاحب ان کو دنیا سے گئے ہوئے سترہ سال ہو گئے لیکن آج بھی ان کا امپیکٹ اتنا ہی مضبوط ہے جتنا ان کے کریئر میں تھا میں نے ان کو بچپن میں دو تین دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے ان کو دیکھتا تھا اور ان کا گرینجر ان کا جو اورا تھا وہ اتنا ایک کہلیں کہ اتنی میگنیٹک ان کی پرسنیلٹی تھی کہ بچپن میں ہم نے انہی کو دیکھا ہے اور ایک ہمارے لیے تو وہ کہلیں کہ میتہ بچن سے بھی بڑی پرسنیلٹی دیکھیں اپنے کام کے محار سے انہوں نے پوری فلم انڈسٹری سے بھائیہ کہہ لوایا سب بھائیہ کہہ کے بلاتے تھے اور بھائیہ جیسا در تھا انڈسٹری کے اندر جب وہ آتے تھے ایک روب ہوتا تھا کہ علی بھائی آگئے آپ پتا ہے مجھے بچپن میں ہم چاروں بھائی لائن میں کھڑے تھے تھے وہ کہتے تھے یہ نمبر ایک یہ نمبر دو یہ نمبر تین اور یہ نمبر چار میں نمبر دو تھا کیا بات بلکل صحیح پچھا شروع سے بچپن سے دو نمبر ہی ہو تم اور سکرین پر ڈائلک بول کے ڈائلک کی جان نکال لیتا کیا ڈائلک بولا تھا تواف اپنے قرائے کے پیڑوں کو حرکت پہلا کر آج اتنا ناچو اتنا ناچو تمہارے پاؤں کی ہڈیاں گھونگروں کی طرح بج اٹھے اور تمہارا موٹا اور گنجا بھائی پائی جائے کیا کچھ دیا آپ نے سب خلق میں بھی کہنا تھا یہ جو آپ کا بھائی بھی یہ اور یہ سارا کیا ہے اس کی بھی کہانی میں بتانا چاہتا ہوں علی بھائی کی وہ ڈائلک شور زمانہ کے میرے بارہ سال لوٹا دو جیچ سب میرے اندر علی بھائی اپنا مارلن برینڈو اور وچ مزرشاہ اور میں ٹپر کھا جاؤں گا اور ٹکار بھی نہ دماؤں اور میں کر دیا گا متھا رنگ جائے گا اور میں اڈی مر رہا ہوں اور ترتیل آ دیا اور میرے یہ بچا ہے ایک رہی صاحب کا ڈائلوگ ہے جی جی وہ رہی صاحب ہے مولے نو مولانا مارے مولانا مردہ نہیں مردہ نہیں مردہ اگر آج کے سمانے میں ڈائلوگ بولا جائے نا تو مہنگائی پہ آتا ہے مولے نو مگیا ہی نا مارے دے مولانا مردہ آجا جی آپ کے بارے میں یہ بھی بتاتے جائیں سب سے پہلے تو آج ٹی سی ایل کے جو ونرز ہیں جو تراؤٹ ہمارے سیزن میں آئے تھے ان کی ذرا لسٹ دیکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ نے آل آور پاکستان یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹی سی ایل کمپٹیشن میں حصہ لیا ان سب کو ٹیلی ویژن ملے کچھ لوگوں تا کبھی تک نہیں پہنچے انشاءاللہ ایک دو ہفتے کے اندر وہ بھی پہنچ جائیں گے اگر یہ ہمارے ونرز ہیں جی ان کی ذرا سر آپ نے تعلیہ مجھے یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹھراؤٹ کمپٹیشن میں حصہ لیا انہوں نے اپنی تصویریں بھیجی تینکیو ٹی سی ایل آپ کی وجہ سے ان لوگوں کو شکلہ ہی پی ٹی آئی کے ورکرز بانی آپ دیکھیں غور کریں چلو ایدہ مطلب ہے ونفر کارونی نکلنگے ٹی وی تھی تو آنو بے کھڑنگے آنو آنر آنر بائیس کو لے اپنا جلسہ ہے بلکل بلکل اور دیکھیں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ نے تھراؤٹ ٹرانسمیشن کے اندر پی ایس ایل کے اوپر جو سوال کیے تھے اسی کے اوپر لوگوں نے جواب دیئے سوپر آور کے پیج کو لائک ان سبسکرائب کیا اور وہیں سجا کے آنسرز دیئے پہلے کنفیوشن ہو رہی تھی لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے تھے لیکن یہ وہ وینرز ہیں جنہوں نے سبسکرائب بھی کیا تھا تراؤٹ انہوں نے بلکہ کچھ لوگوں کی تو ہر شو کے اندر اندر انٹری آئی ہے اور ہم لوگ یہی کہتے کہ یہ تو روز انٹریہ کری جا رہے ہیں اور ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ we had more than ساڑھے تین لاکھ انٹریہ تراؤٹر آؤٹ سیزن ساڑھے تین لاکھ انٹریہ اور میں بڑھ جی ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیڑے میرے پینڈ پر آواندے نہیں نکلے آئی ٹی وی انہوں نے تانو بیسہ بھی لیا اکیس تان تیلا وہ اگلے سال تک اتر جنگی ساڑھے نال جوڑے رہے ساڑھے نال جوڑے رہے ساڑھا پروگرام بیکھتے رہے وہ ہر گھر سے ٹی وی نکلے گا ایجاز الحق صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کر لیا آج اچھا یہ بات آئیے جو تم نے ایک دم سے پلٹیکل بنے ہو نا با 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 اب میں بتاتا ہوں یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے پوچھو کیسے کیسے اوہ آمریت سے جی جی آمریت کی گود میں پڑے ہونے والے آج آج ڈیموکرائٹک بن گئے اوہ اس سے بڑی اور کیا نشانی ہے بلکو صحیح پی ٹی آئی ای ڈیموکرائٹک بڑی ہے ویری گو ایزی ایزی آنم نبتا جی سریعہ خراب جی آہ لات لات ٹھیک ہو گئی آپ کو پوری دنیا میں پیٹرول سستہ ہو گیا آپ کو پتا ہے نا پوری دنیا میں پیٹرول سستہ ہو گیا اور جو نگران حکومت نے بھی کہا کہ ہم غریبوں کے لیے پچاس ارپے کم کریں میروں کے لیے نہیں انہوں نے کہا ہم ان کے لیے نہیں کریں گے جو بڑی گڑی میں آئے گا وہ پورے پیسے دے گا جو چھوٹی گڑی میں جائے گا یا بائک میں جائے گا اس کو پچاس ارپے کم پاکستانیہ وہ حالی بڑے نے انہوں نے شاپروں جی پانا جروع کر دے گا اوہ در جا کے بڑی گڑی چھپا لے آئے آئیر تو انہوں پٹرول دی پہی پشلی مبارک دے گا اجاز اللہ کی دی بہت زیادہ خان صاحب تو انہوں مبارک بڑی اچھی گالے کیا کہنے دیکھو تسی انہوں نے اببا جی کی کہنے نہیں کہ انہوں نے اببا جی دی گوچ پلی یا نون لیگ اگر دے گوچ لون لیگ رجل آپ ہوں نے جسے گجرات کے دو پرانی پہ وہ پتر بھی سٹھے ہیں تو بہتے بنڈ ہیں مرد مومن مرد حق پی ٹی ای، پی ٹی ہے فٹی ایا veio جی دیموکراتک کلوننگ کو کا کوئی اس وlaws راہر útil تو اعلان جمالی است لئے بتاؤں اخدا کر دیں اپنی عمل couldnít احمد بائیس کو جلسہ ہونا ہے تو ہونا ہے ہو کے رہے گا بائیس کو شاید پہلا روزہ بھی ہو جائے پہلا روزہ 23 کو ہے میرے خلقہ 23 کو ہے بائیس کو ہونا جلسہ ہونا ہو بارش بہت ہو نہیں ہے میری جان مجھے فواد چودری نے کان میں آکے خود بتایا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے دو عرب لوگ منارہ پاکستان دو عرب لوگ اچھا نہیں نہیں پتا کہ دبائی تو دو عربان کے ہوتے 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 اچھا نہیں ہے اچھا دو عرب آگئے اچھا دو عرب آگئے اچھا نہیں منارہ پاکستان کی میکسیمم کپیسٹی لاکھ بھی نہیں ہوگی بہت اچھا بڑھ سار تسی بھی پولے ہی لگے پورے ملک دے کنی عبادی ہماری پچیس کروڑ آن دے دو عرب شاست سے نابلد لوگو یہ آن لائن جو ہمارا تو چلتا ہے آن لائن پر سارے ملک دا بیڑا عرب کرتا تسی بیڑا سوڈان سوڈان سے لوگ دیکھیں گے یوگینڈا بھوٹان پاپا نیو گینی پاپا نیو گینی سے آ رہا پتہ نہیں کھا کھا سا ہے پی ٹی آئی کے برکس دیکھیں گے دو عرب سے زیادہ کم ٹپ جانا ہے اچھا مادہ تمہیں یہ والسٹیپ پاتا ہے اچھا لوگ کسی سہیلی کی شادی پر کرنے ہی پڑ جاتا ہے مادہ مادہ نے کاڑ چھاڑ گیا بنگالی جادوگر بھئی آج ہم لوگ نے مادہ سے بات اس لئے کم کی ہے کیونکہ مادہ سے ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو کہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے مادہ اگلے سال آپ کو سوپر اوور جو پی اے سل ٹرانس مشن اس سے بڑی نظر آ رہی ہے سوچ کے پاتھ چھوٹا کیک ہوں چھوٹا کیک ہوں آٹے دی چھلی ہوں اے ہو جی کھوڑی کہنی میں نہیں سا ہوں دی میری بان ستی رہنی کادری صاحب کادری صاحب کادری صاحب کادری صاحب جلدی سے بتائیں اگلے سال پی اے سل یو اے سل میں ہوگا سیٹی صاحب کی خواہش پوری ہوگی بیلکل اور ایک سو دس ملین لوگوں نے اوورال دیکھا ہے پاکستان سوپر لیگ بہت بڑی اماؤنٹ ہے بڑی آئی پی ایل جو ہوتی ہے انڈیا کی نمبر ون لیگ ہے دنیا کی اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہماری ڈیجیٹل پہ یہ دیکھی گئی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ نجم سیٹی صاحب نے دشتہ روز پریس کانفرنس کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ امریکہ میں ان کا ارادہ کروانے کا ابھی پی اے سل میں اگلے سال جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ چند میچز امریکہ میں کیک کروانے ہیں بے شک جی خواتین اوزرا ایک اوٹساہ پہلے ادھر تے ویکھو سر اوڈی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا بی بی پاگل ہو گئی جی لئیوں پنڈا تم اتراز کرتا سی میری ساس کامل ہی کار دی اچھا میں انتا دورو فیملی پلیننگ دے اشتیار لگ رہے وہ کسی دیو دی بیوہ چک کر رہے ہیں کیا آٹومیٹک ہے کیا مسئلہ اس کا اچھا جی ہمارا آج کی ٹرانزمیشن کا وقت ختم ہونے کو آیا لیکن ہم سب سے پہلے تو ہمارے جتنے بھی سٹار سے ان کا شکریہ دا کرنا چاہ رہے ہیں جس میں انزمام الحق صاحب ہیں مشتاق احمد صاحب ہیں امام الحق صاحب تھے اور ارم تھی یہ سب ہمارے شوہ پہ آیا آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہماری پوری ٹیم اور سما کی طرف سے ہم آپ کو خدافز کہتے ہیں پی ایسل سوپر اوور کی سپیشل ٹرانزمیشن کے اگلے سال پی ایسل کی ٹرانزمیشن انشاءاللہ ضرور آئے گی اب سوپر اوور جو ہے وہ اپنی ریگلر ٹرانزمیشن پر جلدی آنے والا ہے آپ سے ملقات ہوگی نئے لک کے ساتھ اور نئے جوکس کے ساتھ یہی ہوسٹ کے ساتھ یہی ٹیلنٹ کے ساتھ خاتین حضرات اپنا خیال رکھیے گا پاکستان کا خیال رکھیے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل پی ایسل سوپر اوور جیت کی سوپر دمال ٹی سی ایل کے ٹی وی بانڈ دیئے پاکستان زندہ بات